بلکل صحیح چاہیتا ہم موکھے گفتگوچ دوران زلفکار واہو چو ہائیں ڈاکٹر خورشیت تاہاں کے بدائیں دولانتا سان جو اکر بیوز سینئر آہے سیاستدان ہانے برطانیہ میں رائش پذیر آہیں ہنے جنالو آہے رزا حارون رزا حارون جو تارف یوی آہے تو اگمے ہوپ کہ کچھ وقت ایمکی ایم سا سلاڑے رہے پاکسر زمین پارٹی میں بیا پرہانے سیاست کھا کنارہ کشی کرے برطانیہ میں رائش پذیر آہیں پر انہوں جو پاکستان جو آئینے جو متعلق سیاسی نظام جو متعلق گہری نظر مندی آئے رزا بھائی آپ کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام میران رنگ میں بہت شکریہ اسلام علیکم اور تمام آپ کے سامین کو حاضرین کو رمضان مبارک اور it's always a pleasure شاہ صاحب آپ کے پروگرام میں بہت شکریہ آپ تو ہمیشہ ہم پروگرام کے آخر میں آپ سے سندھی میں شہر بھی سنتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہم لفظ مہنگائی پر گفتگو ہو رہی ہے اور خاص طور پر عوام الناس کا اب جو روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے دہرہ روزہ ہو گیا ہے روزہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ رمضان لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات کچھ سنجیدہ ہو جا ہوتے جا رہے ہیں کیا برطانیہ میں کیا صورتحال ہے برطانیہ میں بھی شاہ صاحب مہنگائی تو ہے اور کافی زیادہ ہے لیکن مہنگائی کے علاوہ یہاں سبسیڈیز کا اور گرانٹس کا اور عوام الناس کی ویل فیر کا جو ہے وہ پرائیٹی ہوتی ہے تو جہاں ایک جانے مہنگائی ہوتی ہے وہاں حکومت ایسے اقدامات لیتی ہے کہ ہر عام آدمی خاص آدمی جو برطانیہ کا شہریہ برطانیہ میں رہتا ہے اس کو اس بات کی سہولت آسی لوگ کسی نقصی طریقے سے کہ وہ اپنی روز مردہ کی سرویات کو پوری کر سکے چاہے وہ بینیفرسی شکل میں ہو یا آپ کی جو سیلری اس کو ٹاپ اپ کرنے کی شکل میں ہو تو چونکہ ویل فیر سٹیٹ ہے اور صحیح معنی میں ویل فیر سٹیٹ ہے جیسے ہماری ہونی چاہیے تھی تو مہنگائی ہوتی بھی ہے لوگ سٹرگل بھی کرتے ہیں لیکن پھر اس کو کوپنگ میکنیزم بھی گورنمنٹ کا ہوتا ہے جو کر دیتا ہے جہاں تک یہ رمضان کی آمد کے تعلق ہے تاب ترسٹ می شاہ صاحب یہاں جو بڑے بڑے سٹورز ہیں مہگر سٹورز ہیں گروسٹیز کے یہ سپیشل روز بناتے ہیں رمضان کے لئے اور چیزیں سستی دیتے ہیں اویلیبل ہوتی ہیں ایشیانز کو ایشیانز کی چیزیں مل جاتی ہیں اور دیسوں سے مسلم کنٹریز کے لوگوں کو جو ہے وہ رمضان کی اشیاء جو ہے وہ بڑی نامناسب قیمتوں کے اندر استعمال اور الیدہ روز بن جاتی ہیں تو بڑا بڑا رسپیکٹ ہے رمضان کا یہاں بڑی بڑی فیسیلیٹیز یہاں رمضان کے حوالے سے ملتی ہیں صحیح آپ نے کہا لیکن ہمارے پاس پاکستان میں رضا حرون صاحب برطانوی قانونی رائج ہے اور جو عدل کا قانون ہے ہمارے پاس وہ برطانیہ کا ہی بنائے ہوا آج بھی رائج ہے تو یہ والا قانون جو برطانیہ میں رائج ہے یہ ہماری طرف آنے میں کئی وقت لگے گا یا ہمیں سیکھنا پڑے گئی ہے قانون تو ہمارے ہیں اسلام کا ہونے چاہیے تھا شاہ صاحب اور رمضان کے مہینے میں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے اسلامی قانون میں تو ان باتوں میں خیال رکھا گیا ہے پریاریٹی دی گئی ہے زکاة کا سسٹم ست کے خیرات کا سسٹم فطرے کا سسٹم اپنے پڑوسی کا خیال لکھنے کا سسٹم حقوق اللہ بات کے معاملات تو سب ہمارے بڑی تعلیمات میں ہماری دینی وضعی تعلیمات میں شامل ہے اور جہاں برطانی پرابلم جو ہیں نا وہ نہ قانون میں ہیں نا ہمارے دین میں ہیں شاہ صاحب پرابلم ہے ہمارے حکمران کی نیتوں میں لیکن کے عمل اور کردار میں اور اس قانون کی امبلیمنٹیشن کرانے والے ذمہ داران افسران کے اندر they are not sincere they are not loyal they are not honest ورنہ تو قانون تو آپ اچھے سے اچھا بھی لا کر کے لاغو کر دیجئے گا جو قانون پر قانون پر عمل ترامل کرانے آلے لوگ ہیں یا قوم کی منحیصل قوم جو نیتوں میں پرابلم ہے یا ان کے عمل کے اندر جو شکوک و شبات ہیں وہ ہیں ہمارے ہمارے مسائل قانون ہمارے مسائل نہیں ہیں شکر صاحب صحیح تو پھر کہاں سے لائیں رہنما جو جن کی باتیں آپ کر رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو آس پاس ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں بس یہ بدقسمتی ہے پچھتر سال میں بڑے مشکل سے ہمیں کچھ لوگ ایسے ملے ہیں ملے تھے اور اب ملے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں لوگ جو اچھی باتیں تو کرتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے ہاں عوامی سیاسی لیڈران کی نہ پذیرائی ہوتی ہے نہ ان کو پرداشت کیا جاتا ہے نہ ان کو برداشت کیا جاتا ہے یہ برداشت میں عوام کے لیے نہیں کہہ رہا آپ سمجھتے ہیں شاہ صاحب کن سن کوارٹر سی طرف میں شاہر کر رہا ہوں وہ برداشت ہی نہیں کرتے ہیں قوامی رہنما کو ایک بک بھول رہنما کو تو جب تک دیکھیں نا قوم برباد ہو رہی ہے نا قوم برباد ہو رہی آج میں کسی کی بات سن رہا تو گفتگور بڑی مناسب گفتگور کر رہے تھے کہ ہمارے ہم اپنے ہمسائےوں کے ساتھ بھی مطلب اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشنشپ کوئی بہت اچھے نہیں ہیں اور اس کے ملٹپل وجوہات ہیں اس میں سیاستان کہیں انوالڈ نہیں ہے صحیح ویسے رضا بھائی مجھے ہم کیونکہ وقت بہت کم ہیں تو تھوڑی تھوڑی بات سوال سبھی آپ کے تجربے سے مشاہدے سے سیکھتے جائیں گے یہ بتائیے کہ یہ جو کانسٹیٹوشنل کرائیسز جس کو آئینی بہران کہہ رہے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن نہیں کروائے تو اب اس پر فرد لاغو ہو جائے گی آرٹیکل سکس لاغو ہو جائے گا اور الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے قومی اور صوبائی کے ساتھ ہونے چاہیے اور چاروں صوبوں میں کھٹے ہونے چاہیے یہ بات کہاں پہنچے گی رمضان مبارک بھی اسی طرح گزرے گا انہی گفتگو کرنے کے دوران عدالتیں صبح شام اسی کام میں مصروف ہیں کہ کیا کیا جائے کوئی بیچ کا رستہ نکالا جائے آپ کا کیا خیال ہے آپ بھی آئین کے شاگرد ہیں اور پڑھتے رہے ہیں میں بھی سلسلے میں کچھ ابھی بھی متعلقے کے زیر اثر ہوں آپ رہنمائی کیجئے گا کہ کیا عمام الناس سمجھے کہ یہ معاملہ کہاں بیٹھے گا میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں تو گنجائش بالکل بھی نہیں ہے لیکن جہاں آئین میں گنجائش نہیں ہے وہ آئین جو ہے وہ سہولت کے لیے بنتا ہے صحیفے نہیں ہیں یہ سہولت کی رس میں جو بائیس تریس ترامیم آئی ہیں وہ اسی لیے آئی ہیں کہ اس میں ترمیم کی ضرورت تھی اب ایک سیچویشن ایسی آئی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا جب چیف صاحب کی ایکسٹینشن ہونی تھی تو اس کی تو کنجائش نہ کانون میں تھی نہ آئین میں تھی اسی سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ ہوگا کہ ابھی آپ آئین میں ترمیم کریں تو پھر چیف صاحب کی جو پیشلی ایکسٹینشن ہو پائی تھی آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح جیسے تو آئین آئین جو ہے نا وہ تو جن لوگوں نے نوے دن میں انتخاب کرا کہ دس سال اور نو سال گزارے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو یہ آئین ان کا کیا بگاڑے گا جو تین چار مہینے آگے بڑھانا چاہتا ہے لیکن اگر اگر ملک میں صورتحال ایسی ہو کہ افرہ تفری ہو اور فساد کا خدشہ ہو اور اور معاشی بوران ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں ہی پھر یہ گنجائی پی موجود ہے کہ آئین کے اندر الیکشن کو آپ آ کے بڑھا سکتے ہیں اور مناسب بات بھی یہ ہوگی کہ سارے ملک میں الیکشن ایک ساتھ کیا جائیں یہ بات ایک طرف لیکن جہاں تک جہاں تک اس اس کیس کو پریزنٹ کرنے کا معاملہ ہے اس کے اندر عدالتوں میں یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے عدالتوں نے 63 اے کی تشریف بھی جو ہے کوئی مناسب نہیں کی جو کہ ساری فساد کی جڑ ہے جس فساد کا جو سارا ممبا ہے جو جو بیس ہے وہ 63 اے کی غیر معروف تشریف کی وجہ سے یہ سارا فساد کھڑا ہوا ہے اور اب اسی وجہ سے یہاں میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں پاپولر سیاسی لیڈران ہیں کچھ پاپولر زیادہ ہوں گے شاہ صاحب کچھ میری آپ کی طرح کے ہوں گے نارمل قسم کے لوگ تو ان سب کو جو جو جن کے ہاتھ میں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی عوامی قیادت ہے جو آئین قانون کو سمجھتے ہیں انہیں مل کر بیٹھ کر ایک ایک نیشنل ڈائیلوگ کر کے مسائل کا لنے کلنا چاہیے عام انتخابات ایک ہی ہوں ہم برداشت معاشی طور پر کر بھی نہیں سکتے بیس تیس ارب روپیہ آپ صرف دو سوبوں کے الیکشن کے لیے کریں گے تو یہ بھی کوئی مناسب بات بھی اور پھر آپ دوبارہ انہی سوبوں میں جو ہے تین چار مہینے بعد قومی الیکشن کرا رہے ہوں گے صرف تو یہ بڑا مس میچ ہو جائے گا تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ اس کا حل جو ہے نا وہ بحث مباعثہ قومی سیاسی لیڈران کے تنمیان ہونے چاہیے وہ آل پارٹیز کانفرنس کر لیں وہ پارلیمانی ڈائیلاغ ہو جائے وہ کسی فورم پہ جمعو کے بیٹھ کی وہ فیصلہ کریں بجائے اس کے بجائے اس کے کہ پھر کوئی اور یہ فیصلہ کرے اور پھر معاملہ جمہوری لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائیں صحیح میرے ساتھ سٹوڈیو میں ظلفکار واہوچو بھی موجود ہیں سینئر صحافی ہیں اور آج وہ ہمارے معزز مہمان ہیں وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے بڑی مہربانی رضا حارم صاحب اب جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ آئین میں یہ گنجائش ہے تو آپ سمجھ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجود حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کا راستہ نکالتے ہوئے اس آئین میں کوئی ترمیم کریں گے ابھی تک تو جو نظر آ رہا ہے تو اس طرف کوئی گھو رویچار نہیں ہو رہا ہے میرا نیشہ حال کے ترمیم کر پائیں گے فگار صاحب کیونکہ پاس دو اتہائی اکثریت نہیں آئین میں ترکیم سمپل مجورٹی سے نہیں ہوتی اور چونکہ آئین قومی اسائیملی میں ایک بڑا ایسا پاکستان طریقہ انصاف کا وہ ہے یہ نہیں ہے بہرحال مسنگ ہے ایپس انٹ ہے جو بھی یہ کہنا چاہیں چونکہ وہ موجود نہیں ہے تو آئینی ترمیم تو اس سب ممکن نہیں ہے کہ وہ کٹ سکیں اور اس کو لجٹیمیسی بھی نہیں ہوگی اس لئے میں سمجھتا ہوں آئینی ترمیم کے بجائے حالات کو سیاسی دیکھیں سیاست بھی ایک اگر اچھی طریقے سے کی جاتے ہیں اچھے نیا سے کی جاتے ہیں وہاں سیاسی حل لکھا لیں آئینی حل سے زیادہ سیاسی حل کی ضرورت ہے اگر دو تہائی اکثریت آئین میں تبدیلی کے لیے ضروری ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے کہ اب اسیمبلی اجلاس میں نہیں ہے تو آڈیننس لاکے ان کو الیکشن کو جو ہیں وہ آگے کیا جائے آڈیننس تو لایا جا سکتا ہے ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے نہیں فکر صاحب آئین کی تبدیلی کے لیے آڈیننس نہیں آ سکتا کانون سازی کے لیے تو آڈیننس آ سکتا ہے آئین میں تبدیلی کے لیے آڈیننس کی کچھ ایس موجود نہیں ہے اس کے لیے پارلیمنٹی فیصلہ کرتی ہے تو آڈیننس تو کسی کانون میں الیکشن لاو میں کوئی چینج لانے کے لیے کرنا ہو وہ سب کر سکتے ہیں یہ کونسٹیچوشن کو چینج نہیں کر پائیں گے آڈیننس بلکل صاحب یہ آخر میں جاتے جاتے پوچھیں ہم پوری دنیا ایک بڑے تکلیف دے عمل سے گزر رہی ہے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے بار بار اس کو کسی وائرس سے بڑی وائرس قرار دیا ہے وہ ہے فیک نیوز اور پاکستان میں بھی اسی طرح اس بیماری کا علاج ابھی تک تو دریافت نہیں ہوا اور اس کے بارے میں اداروں کی بھی عزت اور وقار نہیں ہے تو حوام الناس کی عزت اور وقار کا کسی کو خیال نہیں ہے کہ خاتون اور مرد دونوں کی عزت کیا ہے تو آپ کیا کہیے گا کہ اس بارے میں نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ یہ فیک نیوز اور سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے اور یہ لیکس جو ہو رہی ہیں لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہو کے کہیں لیک ہو جاتی ہے یہ کتنا خطرناک ہے میں سمجھیں تم ایک فیز ہے بیشاہ صاحب اور یہ کیونکہ 24-7 ہو گیا ہے نیوز چونکہ نہیں ہونا چاہیے کسی ملک میں نہیں ہوتا آپ اگر فارن نیوز چینلز دیکھیں مجھے سین این او یا بی بی سی او وہ بھی نیوز چینلز ہیں لیکن وہ 24 گھنٹے نیوز بریک نہیں کر رہے ہوتے وہ نورمن نیوز کو نورمن انداز بھی لیتے ہیں باقی پر ان کیا تفسروں اور تجزیوں کے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں یا انٹریویوز ہو رہے ہوتے ہیں اہم شخصیات کے ہمارے یہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہر نیوز بریکنگ ہے ہر مسئلہ امپورٹنٹ ہے اور ہر چیز کو بغیر کسی ویریفیکیشن کے آپ سے بڑا مجھ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا شاہ صاحب اتنے سنجیدہ اور سینئر آپ صافت صافی دنیا میں ہیں کہ یہ تو کام ایک ایڈیٹر کا ہوتا ہے نا اور ہم جیسے لوگوں کا یا سامین کا یا جو 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 ویورز ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی مشورہ دیا رہ سکتا ہے کہ اس نیوز پر ریلائے کریں جس کی کوئی ریلائیبل نیوز سورس ہو کوئی سورس کا جی جو ہوتی ہے نا کہ فلنہ ذرائن نے اور فلنہ آدمی نے ٹوئیٹ کر دیا وہ ایک دل بلانے کے حد تک تو ٹھیک ہے مستی کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن نیوز کی سیریسنس ہمیشہ ہمیں یاد ہے ہمیں سینئر صافی بتائے کرتے تھے سینئر صدان ہمارے بتاتے تھے کہ نیوز کی سنجید کی اس نیوز کی سورس سے ہوتی ہے اور اگر آپ کو سورس پتا ہو کہ کوئی حبار کی ایجنسی ہے یا قابل اعتماد نیوز ایجنسی ہے وہ روائٹر ہو وہ اے پی پی ہو تو پھر آپ اس نیوز کو تھوڑا سنجیدہ لیتے ہیں باقی سب چیزوں کو میٹر آف فیکٹ ڈیلی ریوٹین کی گپ شپ چائے خانے اور چندوں خانے کی گفتوگو سمجھا کریں اس کو سیریس ملک کیا اگر اچھا ہم جاتے جاتے یہ آپ سے ضرور پوچھیں گے تو آپ کیا واپس سیاست میں آنے کا ارادہ ہے کہ دوہزار تئیس میں الیکشن ہوں گے تو کوئی سیاسی جماعت جوائن کر رہے ہیں پاکستان آ رہے ہیں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بہت آپ کا گہری نظر ہے پاکستان کی سیاست پہ شاہزہ بالکل ارادہ ہے اور اس سلسلے میں دو بڑی سیاسی جماعتوں سے بات چیت بھی چل رہی ہے مطلب بڑے لیڈرز ہیں اور بڑے ٹاپ لیڈرز ہیں وہ اس قابل سمجھتے ہیں جماعت کو جوائن کروں لیکن میں نے ان کے سامنے کچھ گزارشات رکھی ہیں اپنی ذاتی احسیت میں نہیں بلکہ اپنے سوبے اپنے شہر اپنے ریجن کے حوالے سے بہت سی نانسوف یہاں ہو چکی ہے بہت سی چیزیں ہیں جن کو حل ہونا چاہیے اور ہم نے تیس پہتیس سال کی سیاست میں جو محرومیاں دیکھی ہیں اس کے حل کی طرف جانا چاہیے تو اللہ کا شکر ہے دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہوا ہے اور ان سے میری بات چیز چل بھی رہی ہے اور فیصلہ ہے انشاءاللہ وقت آنے پر کریں گے اور کوئی ضرور نہیں ہے کہ کریں بھی اگر اچھے سرست نہیں ہوتی اچھے لوگ نہیں ہوتے تو پھر ہم شاہ صاحب کے ساتھ ٹائم گزار لیں گے چلے ہم آپ سے یہ سوال نہیں پوچھیں گے کہ ان سیاسی جماعتوں کا پہلا لفظ کہاں کس چیز سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ آپ یہ آپ کا راز کو راز رہنے دیں وقت آنے پر بتائیے گا ان دونوں سیاسی جماعتوں کے نام میں پاکستان لگتا ہے لگتا ہے چلے ٹھیک ہے ہم نے ہم اس سے گیس جب تک ہم معزز مہمانوں سے بیٹھ کے اس کے بارے میں پوچھیں کہ کیا یہ گتھی کیسے سلجائی جائے گی پھر اظہار ان صاحب ہم آپ کو انتظار کریں گے کہ پاکستان کی سیاست میں بہتر کردار ادا کرنے کے لیے اچھے رہنماؤں کی ضرورت رہے گی ہمیشہ آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ نے پروگرام مہران رنگ میں وقت دیا اور جاتے جاتے میں نے جیسے ابتدامی کہا تھا کہ کوئی سندھی میں شعر ضرور سناتے آپ آج اس فیلترے دس میرے ہاتھ میں کوئی نہیں ہے نہ مجھے یاد ہے لیکن میں سنے بغیر نہیں جاؤں گا آپ جو ذل فکار بھائی سے سنے بغیر نہیں جاؤں گا آپ کہتے ہیں سائیں صدائیں کریں مطہ سندھ سکار مطہ سندھ سکار دوست مٹا دلدار عالم سب آزاد کریں آمین بہت بہت شکریہ سلامت رہے بہت شکریہ رگو مانو آنے ننجے ہکڑا تو بیماریوں انسان چندھا ہے گال ہی پانچے آنڈرے میں گال تو آنڈرے میں رکھ بھی نہ ہے چاہ چاہ مدو ما سمجھا تو سیاست جکایسا